اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید الوشر من وجہ کلمونی لقد نویر الکمر لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ وآہلو یا غب لک الحمد کما ینبغی لجلال وچی کا وعظویم سلطانک و بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراد حفید اسلام آپ سب سے مقاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش رامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پرسکون پورت منان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی سورة الانعام اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر تیس تک ہم گزر شتاس پاک میں پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں ہم سورة الانعام کی آیت نمبر تھرٹی ون سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس سے جو ہم نے اس کے ماننے میں کتاہی کی اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹ پر لادے ہوئے ہوں گے خبردار وہ کتنا ہی برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اس آیت میں میں نے جن حروف کو انڈرلین کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے کفار کے تین قسم کے خساروں کا ذکر کی ہے زندگی میں خسارہ اور وہ ہر وقت خسارہ نقصان کو کہتے ہیں اور وہ ہر وقت کا نقصان کیا ہے جی بلقو اللہ وہ کیا کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں اللہ کی ملاقات کو اللہ سے ملاقات کو یعنی بننے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ تو ان کی دنیاوی زندگی اس طرح سر خسارے میں ہے دوسرے قسم کا کفارہ کیا ہے یہاں پر بیان کیا گیا کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس جو ہم نے اس کے ماننے میں کتاہی کی دوسرا نقصان ہی کب اٹھائیں گے پہلا نقصان کب دنیا میں جو کرتے آ رہے ہیں اپنے ساتھ جو ظلم کرتے آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ جو نقصان اپنی وجہ سے کر رہے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کو جھٹلانا ہے اور پھر جب وہ دن آئے گا جب اپنے آمال کا حساب دینا ہوگا اور واقعی اللہ سے جا کے ملیں گے اس کا سامنا کریں گے کہ اپنے آمال کے بارے میں بتا سکیں تو دوسرا نقصان وہ تب اٹھائیں گے اپنے برے نامائے آمال کو دیکھ استغفراللہ ربی من کلی زم بماتوبی لے پھر اس کے بعد تیسری قسم کا کفارہ کیا ہے جس کے بارے میں بیان ہوا قرآن میں وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى زُهُورِهِمْ اپنے نامائے آمال کو میں جو برے آمال ہیں ان کا بوجھ ان کی کمروں کو توڑ کے رکھ دے گا ان کے برے آمال کی وجہ سے ان کے آمال کے بوجھ کی وجہ سے وہ نڈال ہو جائیں گے دیکھیں یہاں پر تین طرح کا جو بیان کیا گیا ہے نقصان کہ قیامت میں اٹھنے کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو جھٹلایا اس کا انکار کیا پھر اس کے بعد قیامت کے دن جب پیشی ہوگی تو نیک عمال پاس نہیں ہوں گے یہ بھی نقصان اور پھر جب پاس کچھ نہیں ہوگا پلے تو پھر کہیں گے ہائے ایک دفعہ لوٹ جانا ہی ہوتا ہائے ہم ایک دفعہ واپس لوٹ جائیں اس کی تفصیل ہم نے پچھلے رکوع میں بھی پڑھی کہ وہ جو یہ تمنا کر رہے ہیں اس دور قیامت میں جو وہ لوگ تمنا کریں گے کہ کارشاہ میں ایک دفعہ واپس لوٹا دیے جائیں اگر حقیقی زندگی میں اگر حقیقی زندگی میں اگر یہ نیک عمال کریں تو کیا یہ اپنی آخرت کو بہتر نہیں بنا سکتے اور ہاں اگر یہ وہاں یہ تمنا کریں گے تو بھی اس ڈر کی وجہ سے ہی کہ ان کے سارے راز ان کے سارے برے عمال جو اس وقت کھول دیے گئے اس شرمندگی میں اسے بچنے کے لئے کہیں گے کہ ہاں اللہ ایک دفعہ واپس بہر دے اب نیک بن کے دکھائیں گے لیکن پچھلے رکوع میں ہم نے اس کا جواب بھی پھر پڑا کہ یہ بالکل بھی نیک عمال نہیں کریں گے دنیا میں پلٹیں گے تو پھر ویسی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے جیسی گزار کیا ہیں تو رب العالمین یہاں پر وہ پچھلے رکوع سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ آیت اس وجہ سے میں پچھلے رکوع کا ریفرنس دے رہی ہوں کہ یہ جو جھٹلانا ہے یہ جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا اللہ کی احسانات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کیونکہ قیامت کے دن کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کہ خوف وغیرہ کو اپنے دل میں نہ رکھنا اور تمام چیزوں کو جھٹلانا یہ ان کے لئے سرسر نقصان ہے جب اچانک موت آئے گی یا قیامت آئے گی سب بول جائیں گے پھر افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس ہم نے اس قیامت جیسی اتنی جو اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں ہمیں علم بھی تھا لیکن جانتے بوجھتے جھٹلایا ہائے کاش ہم نہ جھٹلاتے قافروں نے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا کہ وہ لا زوال نعمتوں کے گھر یعنی جنت سے محروم ہو گئے جہنم کے جتنے بھی دردناک عذاب ہیں جہنم کے جتنے بھی درکات ہیں جتنے بھی طبقات ہیں ان میں جب ڈالے جائیں گے دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان منکروں پر اچانک ایک قیامت آئے گی وہ کیا آئے گی اپنی زلط اور رسوائی دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ پاس عمال نہیں ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہاں ایک تو ہم نے جھٹلایا دوسرا برے عمال کیے آج ہم اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے آج زلط اور رسوائی وہ قیامت میں بھی قیامت کہ جب جہنم کے اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی کہ یہ لوگ جہنمی ہیں پھر کیا کہا خبردار وہ کتنا ہی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو بوجھ گناہوں کا کہا جاتا ہے دیکھیں دنیا میں عمل کرنے والے کے عمال اس کی سواری ہوتے ہیں یعنی کہ وہ شخص جس نے نیک عمال کیے اس کے نیک عمال بروزے کیامت اس کی سواری بنیں گے اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اس کو جنت تک لے کے جائیں گے جنت میں جانے تک کے لیے اس کے ساتھ ہی بنیں گے نیک عمال لیکن جو بڑے عمال کیے دنیا میں تو ان کو سواری بنا لیا یعنی دنیا میں تو ان کا سہارا لے لیا پھر آخرت میں وہ سوار کر دیے جائیں گے اوپر دنیا میں جن کا سہارا لیا اور جن گناہوں کی وجہ سے اپنے ایش و عشرت میں پڑے رہے بروزہ کیامت وہ ہی گناہ گلے پڑ جائیں گے اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹوں پر وہ اتنے اپنے بے شمار گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے کہ ان کا بوجھ لادنا اور ان کا بوجھ اٹھانا اپنے اوپر بہت ہی تکلیف دے ثابت ہوگا کیونکہ محشر کی سخت دوپ ہے کہیں سایہ نہیں ہے اور اتنا بھاری بوجھ کہ خدا کی پناہ اللہ تعالیٰ ایسے برے وقت سے ہمیں بچائے ہمیں نیک عمال کی توفیق دے ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی اور موت عطا فرمائے اگلی آیت پڑھتے ہیں حقیقت اٹل حقیقت کیا فرمایا گیا نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی کوئشات میں گزر جائے اور جو زندگی آخرت کے لئے سامان اکٹھا کرنے میں صرف ہو وہ دنیا کی زندگی تو ہے مگر دنیا میں وہ انسان رہتا تو ضرور ہے لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی ذرا غور کیجئے گا کہ انسان کو ایسے دنیا میں رہنا ہے کہ وہ دنیا میں تو موجود ہو لیکن دنیا اس کے دل میں گنا گھر کر جائے جس کے دل میں دنیا موجود ہو تو وہ نقصان اٹھانے والا یعنی دنیا کی محبت نہیں موجود ہونی چاہیے دنیا کے مال و مطا کی محبت اللہ کی مخلوق کی محبت کی بات نہیں میں کر رہی وہ اللہ کی مخلوق کی محبت دل میں ہونی چاہیے اللہ کی مخلوق کو راضی کریں گے اللہ بھی خوش ہوگا لیکن میں مال و مطا کی بات کر رہی ہوں اس دنیا کی جس کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ آخرت جو ہیں بنانے کے لیے بہتر بنانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی خرچ کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا کی زندگی میں تو رہتے ہیں مگر دنیا کی زندگی میں یعنی دنیا میں رہتے ہیں ان کو دنیا کی زندگی نہیں کہا جاتا انبیاء سارہین کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں تھی بلکہ دین کی تھی وہ رہتے دنیا میں ضرور تھے اور آج بھی صالحین جو موجود ہیں وہ رہتے ضرور ہیں دنیا میں لیکن دنیا ان کے دل میں نہیں رہتی اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے صالحین میں شامل فرمائے ان کیس ایک شخص غافل ہے اور ایک شخص نئے کے آقل ہے یہ دونوں رہتے تو زمین پہ ہیں رہتے تو دنیا میں لیکن دونوں کی زندگیوں میں بہت فرقیا تو جس زندگی کو کھیل اور تماشا کہا گیا اب کھیل تماشے سے کیوں تشبیح دی گئی دنیاوی زندگی کو دیکھیں اس وجہ سے کہ جس طرح بچے کھیل کھیلتے ہیں ہم نے بھی بچپن میں کھیل کھیلے آپ بھی کھیلتے ہیں ابھی بھی کوئی بھی گیم ہو ہر ایک کھیل کو ایک آخر انجام ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے ختم کھیلتے وقت ہمیں بہت اس کا لطف اور سرور آ رہا ہوتا ہے ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا انجام کیا ہے دی اینڈ تو دنیاوی زندگی بھی ایسے ہی ہے جب ہم جی رہے ہیں ہمیں گناہ میں لذت ہے ہم کوئی نہیں دیکھتے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے حق بھی مار رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں شرارت کے نام پہ پرینک کے نام پہ دوسروں کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں دوسروں کو بے وکوف بنا کے خوش ہو رہے ہیں ہم نے اس کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا وغیرہ یہ سارا کچھ تو پھر ایسے لوگ کیا جنت کے مستحق ہیں ایسے لوگ کیا بخشش کے مستحق ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بخشش کا مستحق بنائیں اس کے لیے یہ بری عادتیں چھوڑنے کی تفیق عطا فرمائیں دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑا دیں پھر اب آخرت کے بارے میں کیا فرماتا ہے رب العالمین فرماتا ہے اور بے شک آخرت والا گھر ڈڑنے والوں کے لیے بہتر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں پھر اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے ہم جانتے ہیں ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یعنی اس آیت میں اس کے شان نزول بہت سارے تھے اور اس کا مختصر مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جو ابو جہل اور جو پائے درجے کے مشرقین تھے جو عرب میں رہتے تھے وہ ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرنے سے روکتے تھے اور دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہاری تقذیب نہیں کرتے ہم ہمیں جو ہے وہ تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے بس ہم یہ جو تم کتاب کہتے ہو نا تم پہ نازل کی جاتی ہے ہم اس کے جھٹلانے والے ہیں ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے تو ایک معنی شان نزول کے لحاظ سے ہی ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی تقذیب الہی رب العالمین کی آیات کی تقذیب ایک ہی ہے یہ اگر آپ کو مان رہے ہیں قرآن کو نہیں مان رہے قرآن کو جھٹلاتے ہیں اس کا مطلب یہ آپ کو اللہ کا آخری نبی نہیں مان رہے کیونکہ قرآن میں مینشنڈ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور بالکل اسی طرح سے اگر یہ قرآن کو مانتے ہیں آپ کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کو نہیں مان رہے گو کہ قرآن کریم نے تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کی دونوں میں سے کسی ایک کو جھٹلانا گو کہ دونوں کو جھٹلانا اور اس سے مراد انسان دارہ اسلام میں داخل ہوئی نہیں سکتا جو شان مصطفیٰ کا انکار کرے یا جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرے لیکن قرآن اور اس کی تعلیمات کا انکار کرے حالانکہ پورا قرآن ہی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے لیکن احکاماتِ الٰہی کو مدد نظر رکھتے ان پر عمل کرنا ہی زندگی ہے ان پر عمل کر کے ہی اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے فرمایا گیا کہ تقذیب کرنے والے ظالم ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا اللہ عز وآلہ وسلم کو جھٹلانا ہے جو اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں وہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے اور جو اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی اور اللہ کو جھٹلا رہے ہیں تو ایسے لوگ دارہ اسلام سے خارج ہیں فرمایا گیا فرمایا گیا اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آگئی تو کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں اور بے شک تمہارے پاس رسولوں کے خبریں آ چکی ہیں دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 34 میں بہت ہی پیارا جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ کہ کوئی اللہ عز و جل کی باتوں کو بدلنے والا نہیں اور اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے وہ جس کو چاہے عطا کرنے سے اس کو کچھ عطا نہ کرے اور وہ جس کو چاہے دین کی علم کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے دراک عطا فرمائے وہ جس کو چاہے جس حال میں رکھے ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہے اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا لوہ محفوظ میں جو عطل حقیقت لکھی ہے وہی ہے ہم دعا کے ذریعے اللہ سے رحم طلب کر سکتے ہیں ہم دعا کے ذریعے دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے ہم اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی دعا رکھ سکتے ہیں اپنی حاجت اپنی تمنائے رکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے جب سورج جب مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں گروب ہونے قیامت کے قریب ہی سورج مغرب سے نکلے گا ہم اپنی چاہت اپنی مرضی سورج پہ نہیں چلا سکتے نہ چاند پہ نہ ستاروں پہ الگرز یہ کہ انسان اپنی سانس خود اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا یہ بھی رب کا فیصلہ ہی ہے کتنی سانسیں لینی ہیں جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک سانس زیادہ لے پائے گا نہ کم لے پائے گا تو انسان کی یہ اوقات ہے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے تمام احکامات اللہ کے تمام فیصلے اللہ کے تمام حاکمیت اللہ کی تو جس حاکم کی آپ اور میں بندیاں ہیں جس حاکم کے ہم گناہ بندے ہیں کیوں نہ اس کی طرف لوٹ جائیں اس کی بارگاہ میں اپنا دل لگا لیں جب رب راضی ہوگا تو پھر سب راضی ہو جائیں گے وہی بات آگی نا کہ پھر جب ہم اللہ کی رضا میں اپنی رضا ملا دیتے ہیں شامل کر دیتے ہیں اللہ جیسے تو راضی ویسے ہم راضی پھر اللہ ہمیں ہماری رضا کے مطابق بھی عطا کر دیتا ہے پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں اگلی آیت ہے اور اگر ان کا مو پھیرنا پر شاک گزرتا ہے شاک کا مطلب تکلیف دے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑی تلاش کر کہ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر کٹا کر دیتا تو اے سننے والے ہرگز بے خبر نہ بن یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خواہش تھی دیلی اور وہ کیا تھی کہ سب لوگ اسلام لے ہیں کوئی بھی اپنے لئے برے عمال کر کے جہنم نہ کمائے تو جو اسلام سے محروم رہتے تھے آپ ان کی محرومی کے باعث بہت زیادہ تکلیف میں رہتے تھے کہ یہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے یہ کیوں اپنے آپ کو جہالت کے گڑوں میں دفنا رہے ہیں اور یہ خود اپنے ہاں سے گڑا کھود کے اس میں گر رہے ہیں اور یہ خود اپنے لئے جہنم کے عمال کر کے جہنم کمارے ہیں تو آپ کو یہ بہت تکلیف ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجو تکلیف سے بچانے کے لئے اس انداز میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کے امان لانے کی طرف سے امید منقطع فرما لیں اور یوں رنجو گم سے نجات عطا فرما ہے کیونکہ اگر آپ ان بدعقیدہ لوگوں کے سامنے اسمان سے سیڑھی ہی کیوں نہ لے آئیں اور آپ ان کے جو نشانیاں یہاں پر منشن ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لی جائے ایسی دور تک یہاں اسمان کی طرف سیری چڑھا لی جائے ان کو نشانی دکھانے کے لئے تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے کیوں کیونکہ اس طرح ہوا شکل کمر کا واقعہ ہمیں ملتا ہے چاند کے دو ٹکرے ہونے کا واقعہ ہمیں ملتا ہے ہمیں انگلی کے اشاروں سے ہمیں چاند کا موومنٹ ہونا حدیث میں روایات میں ملتا ہے ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں اپنے چشمہ مبارک میں اپنا لوعاب دہن ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا بڑھ گیا اپنے انگلی کے اشارے سے چشمے جاری کیے ہوئے ہیں تو یہ سب موجزات دے کے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو یا رسول اللہ آپ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے یہ جو ایمان نہیں لے کر آرے آپ ان کی وجہ سے اپنے دل کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں اللہ تعالی نے ان کے نصیب میں ایمان نہیں لکھا قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہدایت اسی کو ملتی ہے اور قرآن کی طرف سے اس واضح اعلان کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو گمراہ کرتا ہے ہاں مگر اللہ گمراہ ان کو کرتا ہے جو فاسقین ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ہدایت کی طلب جب دل میں پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ہدایت بھی مل جاتی ہے اور انسان جو ہدایت سے دور رہتا ہے تو اپنی کمیوں کی وجہ سے دور رہتا ہے اللہ تو ہر بندے پر شفقت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف انہیں لٹایا جائے گا یعنی کہ ابھی میں نے پچھلی آیت کی تفسیر میں بتایا نا کہ ایمان سے محروم کون لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے مسلسل نافرمانیا کر کے ہاں سنتے تو وہ ہیں مانتے کون ہیں جو دل سے سنتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کے لئے سنتے ہیں جبکہ کفار کے تو دل مردہ ہو چکے ہیں یہ کیا مانیں گے تو آخرت میں اللہ عز و جل ان کے مردہ دلوں کے ساتھ ان کو اٹھائے گا استغفر اللہ اور اسی طرح اپنے برے عمال کے جو بوجھ ہیں اپنے کمروں پر لادے ہوئے جہنم کی طرف ہاں کی دیئے جائیں گے اگلی آیت ہے آیت نمبر 37 اور کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی تم فرماؤ کہ بے شک اللہ کسی نشانی کے اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں یعنی یہاں پر فرمایا گیا اچھا آپ جب یہاں سے پڑھتے ہیں نوٹس تو ایک چیز دیکھا کریں کہ اکثر ٹائپنگ کے دوران یہ سپیس کی مسٹیک ہو جاتی ہے سپیس اکثر نہیں دی جاتی تو لفظ مل جاتے ہیں لہٰذا ان کو اپنے فہم و دراکھ سے جب آپ اپنے نوٹس پر لکھ رہے ہوں تو صحیح صحیح لکھا کریں اگر الفاظ ملے ہوئے ہوں جیسے اب صلی اللہ علیہ وسلم تم اور یہ اللہ عز و جل ہر یہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر لیجئے گا اکثر وہ جب سلائرز بناتی ہوں تو یہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے اچھا آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ بے شک اللہ عز و جل ہر قسم کی نشانی اتارنے پر کا دی رہا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے علم ہے کہ اگر کوئی نشانی اللہ عز و جل نے اتار دی تو نہ ماننے کی صورت میں فوری طور پر عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں گے کفار کی گمراہی اور ان کی سرکشی اس حد تک موج گئی تھی کہ وہ کثیر آیات اور مورزات جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کیے تھے ان پر کناعت نہ کی اور سب سے مکر گئے میں نے آپ کو جس طرح پچھلی آیت میں ان آیات کی تفسیر سے آگاہ کیا کہ کثیر نشانیاں تھی ان کے سامنے جن کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ مزید مانگتے ہیں یہاں تک کہ اس قدر سرکش اور نافرمانتے کہ یہاں تک کہہ دیتے تھے بے باقی سے اگر عذاب آنا ہے تو آتا کیوں نہیں ہے تم کہتے ہو کہ ہم نافرمان ہیں ہاں ہم نافرمان ہیں اللہ کا عذاب آئے گا ہاں تو پھر آتا کیوں نہیں ہے تم کہتے ہو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرے گا یا طلب کرتے ہیں یہ لے اور وہ لے اکثر کسیر نشانیوں کے باوجود یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں لہذا اللہ تو قادر ہے کہ ہر قسم کی نشانی لے لیکن ان لوگوں کے دل اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ یہ تسلیم کر لیں پھر فرمایا گیا بہت ہی پیاری آیت ہے اور زمین میں چلنے والا کوئی انجاددار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اٹھنے والا کوئی پرندہ مگر وہ تمہاری ہی جیسی امتیں ہیں اسے کیوں کہا گیا تمہاری ہی جیسی امتیں ہیں یعنی یہاں پر ایک چیز گوھر طلب ہے وہ یہ کہ سانس لینے میں زندگی اور موت میں جو بھی چیز جاندار ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ہر زیرو نے کو موت آنی ہے ہر زیرو کا زندگی کا ایک سسٹم ہے جس طرح وہ چل رہا ہے اور ہر زیرو سے اس کے عمال کے بارے میں پوچھا جائے گا یہاں سے آپ کو ایک بات بتاؤں اور بہت انٹرسٹنگ کہ جانوروں سے بھی ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا بروز قیامت احادیث ملتی ہیں اس پر بھی کہ بروز قیامت جو بے سینگ والی بکری ہے سینگ والی بکری سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی وہ اگر آپس میں لڑ پڑی ہیں کسی نے کسی پر جانور نے جانور پر ظلم کر دیا تو پھر اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پھر اس کے بعد نام عمال کے سوال جواب کے بعد اور یہ تمام تر جانور ہیں ان کے معاملات سلجانے کے بعد ان کو خاک کر دیا جائے گا یہ ان کا انجام ہوگا کہ یہ مٹی میں ملا دیا جائیں گے تو پھر ان کو تمہاری جیسی امت ہے کیوں کہا گیا یعنی کہ ہر ایک کو جان ملتی ہے اور اس کو پھر ایک موقع ملتا ہے زندگی جینے کا نیک عمال کرنے کا یہاں تک کہ انسان کے ساتھ جانوروں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جانور جانوروں کے حقوق کا خیال رکھیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کے بعد کیا آیا اور ہم نے اس کتاب میں کسی شئے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شئے کی کمی نہیں چھوڑی ہر چیز کھلی اور واضح اور مفصل طریقے سے بیان کر دی گئی ہے اکل والوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں پھر فرمایا گیا کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے واللہ دین اکر زبو بھی آیا تینا جنہوں نے ہماری آیتیں جٹلائی وہ بہرے اور گنگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں اللہ جسے چاہے گمراہ کرے جسے چاہے سیدھے رستے پر ڈال دے اس کی تفسیر ہم نے ابھی آج کے رکوں میں پڑھ لی پھر تم فرماو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے تو اگر اللہ چاہے تو وہ مسئیبت ہٹا دے جس کی طرف تم اسے پکارو گے اور تم شریکوں کو بھول جاؤ گے اب یہاں پر کیا ہم سے سوال کیا جا رہا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مشریکین سے فرمانے کہ بلکہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اس وقت بھی تم اللہ کی سوا کسی اور کو پکارو گے جس طرح کے سمندر میں ہوتے سفر کرتے تو اپنے بتوں کو ساتھ لے کر چلتے اور جب سمندر میں توفان آتا تو سب کو پھینک دیتے پانی میں اور صرف ایک اللہ کو پکارتے اور جب وہ توفان تو رب فرماتا ہے کہ اے محبوب ان سے پوچھو تو صحیح کہ کیا جب قیامت آئے گی تو تب بھی تم اللہ کے ماں سوا اپنے معبودوں کو پوچھو گے انہی کی عبادت کرو گے اس وقت تو وہ خود بکار اٹھیں گے کہ اے اللہ ہم تو خود ان کے شرک سے بزار تھے ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو یہ خود بہکے ہو میں سے تھے اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے صدق اللہ علی جلعظیم وصدق رسول نبی جل کریم ونحن علی ذالک من الشاہدین وشاکرین وما علینا اللہ البلاغ المبین مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان ہمیشہ زندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ